بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ ہماریت سلیم ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں آج میں بی میں بی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ ہو سیکنڈ یا تھرڈ لاسٹ ہے تو آئیں چلتے ہیں ناول کی طرف کچھ دیر مزید وہ یوں ہی سا گھر دیکھتی انتظار کرتی رہی مگر سلام پاپس نہیں ہے اس نے گلاس بال سے باہر دیکھا سرد رات اتر آئی تھی وہ اپنا اور سالار کا نام دھنزدہ شیشے پر لکھ کر مسکر آئی تب ہی پیچھے سے دروازہ کھولا وہ ہاتھ رگردتا اندر داخل ہوا زیمل فارن مریتی سالار اسے دیکھ چکا تھا اس نے نظر پھیڑ دیا اتارا بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ہیٹر دیش کر دیا باہر اتنی سردیتی سے لکھا وہ کلفی بن جائے گا تب بھی اس نے ایسا کیا تو اور اوپن کچھن میں آ گیا جہاں اس نے باؤز کھول کر دے کے کچھ کھانے کے لیے زیمل اس کے نصدیق آ گئی سالار خود سے کافی بنا رہا تھا تم نے کچھ کھایا وہ بولا زیمل کا دل ایک دم ڈوب کر اوپرا اسے بلکل امید نہیں تھی وہ بولے گا اسے سالار نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا وہ آنکھیں کھولے بینہ حرکت کے اس کے دیکھ رہی تھی آنکھوں میں صاف واضح تھا کہ اسے امید نہیں تھی اس کے بولنے کی سالار نے دوسرا کپی اٹھایا اور اس کے لئے چاکلٹ کافی بنانے لگا تمہیں فیور تھا وہ پھر سے بولا زیمل کے آنکھیں ڈوبڈ بگا گئی مگر بولنے کی سکت نہیں رہی سالار نے اپنے لئے کافی بنا کر اس کے لئے بنایا اور کپ اس کے آنکھے رکھ دی پیل اور سردی نہیں لگے گی اس نے کار اپنا کپ لے کر وہ اوپن حال میں رکھے بڑے سارے صوفے پر بیٹھ گیا جھک کر اپنی ساکس اتاری اور لسیڈی جلاری وہاں اس کی مووی کی ریٹنگ دیکھ رہی تھی جسے وہ مصروف سے انداز میں دیکھ رہا تھا مختلف دوسری چیزوں کو بھی زیمل نے سر چکا لیا جب وہ سمجھی تھی ویسا کچھ نہیں تھا زیمل خود بھی حمد نہیں پاتی تھی اس تک جانے کی جبکہ پہلے وہ ارادہ کر چکی تھی کہ وہ اس سے لڑے گی مگر اب ساری حمدیں ختم ہو گئی تھی وہ حمد بانتی اس تک پہنچی اور اس کے پاس بیٹھ گئی سلار کی نشیست میں کوئی فرق نہیں آل بتتا اس کا کپ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا اس نے درچی نظر سے ایک منٹ کے لیے زیمل کو دیکھا جو اس سے کچھ کہنے کے لیے بہت محنت کر رہی تھی تم نے کافی نہیں پینی اس نے پھر سے سوال کے بے تاسو چرہ تھا یہ والی پینی ہے وہ بولی سلار نے اپنا کپ دیکھا اور کپ اس کے ہاتھ میں دے دیا زیمل ایک دم آنکھیں چھپک چھپک کر اس کی طرف دیکھنے لگی پیو وہ سنجید گیسے سے دیکھنے لگا زیمل نے کالی سیاہ کافی دیکھی اس کے کافی میں تو کافی ساری چاکلٹ تھی مگر اس میں تو صرف کالا پانی پیو اس نے پھر سے کھا زیمل نے سر ہلا اور گرم گرم کافی کے مک کو لبا سے لگا لی اس کی خوشبو بھی کڑوی تھی وہ حلق میں سانس اتار تھی آنکھیں زور سے بند کر کے اس کافی کا گھونٹ بھر گئی اور اگلا لمحہ حیران کن تھا ابھی اس نے گھونٹ حلق میں تارا نہیں تھا اس کے ساری زبان کروئی ہوگی تھی سلان اس کے بالوں میں ہاتھ سختی سے ہائل گیا اور مٹھی میں اس کے بال جگڑ کر اس کے چہرے پر چکا زیمل اس کے لمحے پر ایک دم آنکھیں کھول گی جبکہ سرار اپنا کام کر چکا تھا زیمل کی موں میں کافی نہیں رہی تھی سرار نے اسے چھٹکے سے دور کیا جو کام نہیں کر سکتی اسے کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرو اس نے کار سرد لہجے میں کہتا وہاں سے اٹھ گیا ماں سرد کر چلی جب ایک کاری کافی پین نہیں دیتی تو آپ گاند مار لیا اسے موڑی والی پی لی سلان بے شرم تو تھا اب گندہ بھی ہو گیا جبکہ اپنا کام بھی ہاتھ میں لے لیا زیمل تو اس کے لمحے پر اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں میں الچی ہوئی تھی سلان وہ ایک دم اسے پکار گئی سلان رک گیا خاموش نحسوس سے دیکھنے لگا زیمل کو سمجھنے کیسے سے کہے کہ وہ ماف کرتے وہ کچھ نہیں بول پائی تھی مگر سلان نے بس چند لہ میں انتظار کیا اور پلٹ کیا زیمل کو خود پر غصہ آیا تھا وہ اوپر چلا گیا جبکہ وہ اتنے بڑے گھر میں اکیلی کھڑی رہ گئی جبکہ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا پیچھے سے سارے گھر کی لائٹس آف ہوگی زیمل اندھیرے میں پریشان ہوتی خوف زدہ سی اوپر بھاگی تھی اور سیدھا کمرے میں کھسکی یہ سب بہت مشکل تھا وہ جانتا تھا وہ کچھ نہیں کر پائے گی پھر بھی وہ ایسے بن گیا گلتی بھی تو اس کی اپنی تھی اور کرنا بھی سے کچھ نہیں آرہا تھا اس سے رونا آنے لگا اوپر آ کر بھی وہ ایل سی ڈی کو دیکھنے میں مگن ہو گیا تھا مگر ڈریس بھی چینج کر چکا تھا کھانا نہیں کھایا تم نے وہ اس کی جانب دیکھنے لگے زیمل زور سے سر ہلا دیا نفی میں سالار نے ایک نظر اس کی پریشان حل گھبرائے ہوئی صورت دیکھی اس کے گال پر سالار کی انگلیوں کا نشان تھا اور یہی بات اس کو تکلیف دے رہی تھی تب ہی وہ اس سے بول پڑا تھا کھانا کھالو وہ نرمی سے بولا دیکھ چپیڑ دی وہ تو پیڈیا گلنا ہو گئی ہے نئی کھانا وہ رو دی سالار اس کے بعد کچھ نہیں بولا زیمل اس کی سرد مہوری پر یوں ہی روتی رہی وہ اس کی سسکیوں کی آواز سن رہا تھا مگر پھر بھی کچھ نہیں بولا لائٹ بھی بند کر دی ایل سٹی کی روشنی تھی صرف روم میں آج اس نے اندھیرے پر اس کے خبرانے پر یہ بھی نہیں کہا کہ میں ہوں ادھر زیمل اس سے فاصلے پڑتی وہ بیٹھے بیٹھے سے دیکھتے رہے اس کی بھاری سانسوں کی آواز سن کر سالار نے بیٹھ کی ایک طرف ڈھیر بنی زیمل کو دیکھا اور لائٹ آن کی کمبر اپنے اوپر سے ہٹا کر اس نے زیمل کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا ہو اس کی طرف آئی نین میں بھی ساس بھی نہ کر سکی کہ اب اس کے پاس ہے سالار نے دھنکی وجہ سے اس پر کمبر پورا کیا مگر وہ بھی سکری سیمٹی ہوئی تھی اپنی ٹانگر اور ہاتھ چھوڑے ہوئے تھی سالار نے پہلے اس کے ہاتھ کھولے اور پھر ٹانگر اپنے بازوں میں سے بھر لیا جبکہ نظر خاموش تھی زبان خاموش تھی اس نے اس کا سر اپنے بازوں میں رکھ لیا زیمل جیسے اس میں سما گئی سالار اس کے نیلے وے گال کو دیکھنے لگا اس گال پر اس نے اپنی انگلی کی پور رکھی اور اس کو سہلانے لگا I'm sorry بس اتنا کہا تھا اور اس نے آنکھیں بند کر لی زیمل جو جاگری تھی اس نے یہ سب خود سے محسوس کیا تھا جو سالار نے اس کے ساتھ کیا تھا اور جب اس نے سوری کا زیمل کا مقام ایسا تھا کہ شرمنگی سے کہیں گڑ جائے یہ تھپڑ ہاں اسے جس پانی تکلیف سے زیادہ دکلی تکلیف دے گیا تھا اس نے سب کی مار کھائی تھی اور اب اضافہ سالار کے نام کا بھی ہو گیا تھا اور اس نے اس بات کو احمد بھی نہیں دی کہ شاید وہ ڈیزرب کرتی تھی مگر یہ مار پیٹ تو بچ میں سے زہتی آئی تھی اور اس وقت جب اس نے اس کے گال پر لمس چھوڑتے وہاں ساری کہا زیمل نے اپنے آنسوں سسکیوں کو حلق میں اتوار لیا کہ کہیں وہ محسوس نہ کر لے وہ بہت نرم دیل انسان تھا حساس نہ جانے اتنے عرصے اپنے رشتوں سے دور کیسے گزارے تھے اس نے اور وہ ایک معذرت نہیں کر پائی تھی اب تک اس سے انہی سوچوں میں گم وہ بھی جلدی سو گئے دور فٹیں مجھے ایک معذرت نہیں کر سکے وہ صوبہ اٹھی تو سلار اس کے پاس نہیں تھا وہ جلدی سے اٹھ کے نیچے جانے لگی کہ خود کو شیشے میں دیکھا اس نے واشروم کو ایک نظر دیکھا پھر کیا لائے کہ اس کے پاس تو کپڑے نہیں تھے وہ ایک دم مسکرائے جلدی سے وارڈروب میں داخل ہو کے کتی خوبصورت تھی اس کی وارڈروب اور اس میں سے اس نے سلار کی شرٹ اور پینٹ کھینچی اور لے کر واشروم میں چلے کے کرم پانی سے شاور لے کر اس نے وہ کپڑے پینے وہ ہشتی بہت اس کے کپڑے اچھے لگ رہے تھے اچھا جی سلار دیتے ہیں کپڑے پورے بھی آگئے وہ آسد کے چلی جائے مگر جب وہ باہر رہے تو اسے محسوس سو آکر بے حد سر دی اور اس نے شاور لے کر بہت غلط کر لیا تھا وہ ہاتھ رگر تھی جلدی سے نیچے آئی اور سلار کو ٹھوڑنے لگی مگر وہ تو پورے گھر میں نہیں تھا وہ اداس ہوگی مگر سوچ چکی تھی کب بنا لے گی اس کو اس نے کیبنٹ پر رکھے اپنے ناشتہ کی طرف دیکھا اور مسکر آئی اسے بھوک پہ ہوتی اس نے ناشتہ کے فریج کھول کر اور بھی سامان کھایا اور تھوڑ دیر پاس یہ یاد ہے کہ وہ تو موبائل لے کر آئی تھی گھر والے اس کی کال کا ویٹ کر رہے ہوں گے وہ جلدی سے اپنے سامان دیکھنے لگی اس کا سامان کہا تھا وہ اپنی شرارت پر مسکر آ دی کہ اس نے کتنی محصومیت سے سوچ لے کہ اس کے پاس کپڑے نہیں مگر وہ خوش تھی اس کے کپڑوں میں تب ہی یوں ہی پہنے وہ اپنے بیگز جو کہ ایک سائیڈ پر گل سے یوں ہی رکھے ہوئے تھے کھولے اس نے بیگز تو اپنا سیل فون نکالا اور اس نے آن کر لیا جائنے سے سیم ٹل پا دی تھی تب ہی آپ کو اس کا نمبر پتا تھا اور آسانی بھی ہوگی تھی اس نے فون آن کیا تو کال آ رہی تھی اس نے جلی سے پک کر لی دوسری طرف نین تھی لڑکی تم تو جا کر بلکل بھول گئی ہو بھول بھال گئی ہو وہ خفکی سے بولی سب یہاں تمہیں فون کرتے رہا اور تم فون پند کر کے موج مستیاں کرنے لگی وہ مانی کھیجی سے ہنسی زیمل اداسی سے موبہ سوڑ لے ایک معافی تو مانگ نہیں سکی تھی وہ کیا ہوا سرار زیادہ غصے میں کیا بھابی مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کیسے سوری کروئی نے وہ بولی جبکہ نین کو غصہ آگئی یار تم کس قدر احمق لڑکی ہو وہ غصے سے بولی زیمل ایک آنکھیں جھکا گئی تمہارا شوہر ناراض ہے تم سے زیمل تم نے اس کی دل جو نہیں کی اب تک نین کو حیرانگی ہوئی اس لڑکی پر یہ تو ڈر پوک وہ تھی ضرور سے زیادہ یا بے وکو میں زیمل کچھ کہا نہیں بھی بس بہت ہو گئی تو شکر ہے کس وقت سب سے ہو رہے کسی نے تمہیں کال نہیں کی اب تو میری بات سنو اور جو میں کہوں گی تم وہ کرو گی ورنہ تم تم بس ٹھیک ہے پھر ہم سب کا تم سے کوئی واسطہ نہیں وہ بولی دھمکیا نا انداز تھا وہ اپنے کانسٹ کی تیاری میں مشکول تھا کافی بڑا کانسٹ تھا اور کافی پیسہ لگاوا تھا وہ اپنی پریکٹس کر رہا تھا جبکہ اس کے میکپ آرٹسٹرز اس کے کیمیرامان اس کے باقی سب وارکس بھی ساتھ تھی برگرز بھی ساتھ تھی تب ہی اولیویا روم میں داخل ہوئی کیسے ہو وہ انگلیش میں بولی I'm fine تم کافی لیٹ ہو وہ بولا ناگواری سے ایکچلی میں ذرا شاپنگ کرنے گئی تھی اوکے ناراض مت ہو میں چانتی ہوں تمہیں انتظار کی آرت نہیں وہ بولی اس کا گال تھپ تھپایا سالار نے اپنا چہرہ موڑ لی اور اپنے سنگر کی طرف دیکھا جو اسے لیرکس دکھا رہا تھا اس کا بینڈ بھی موجود تھا اولیویا بھی کام کی جانے متوجہ بھی سبتہ دیر وہاں پریکٹس کرتے رہے ان کی پریکٹس کے دوران ڈریکٹرز بھی آئے تھے وہ کافی تھک کر واپس لوٹا تھا ایک نظر پورے کھر کی طرف دیکھا وہ کہیں نظر نہیں ہے اس نے معمول کی طرح کافی بھی فیروز بھی اندر داخل ہوا sir I'm sorry please وہ بلاخر ضج ہو کر بولا اس پورے دن سے سلاری سے ignore کریا تھا just leave سلاری بولا غصے سے اچھا ٹھیک ہے آپ مار لیں کیوں میں جنگلی ہوں وہ کھور کر بولا تو کم از کم بولے تو صحیح یار وہ بولا میرا مون نہیں تمہاری شکل بھی دیکھنے کا اور ہاں اولیویا کو دور رکھنا کبھی موٹھا کر یہاں جا اس نے حکم دیا اوکے وہ بولا جاؤ سلاری نے کہا مگر یار کیا آدمی تو پیچھے پڑا صبح سے وہ زی چھو کر چل لیا تو پھر روز کو گستے سلیوی اوکے اوکے جا رہا ہوں ہاں دفع ہو جو وہ بولا تو باہر نکل گئے جبکہ سلار کافی کا کپ ہاتھ میں لے کر اوپر آ گئے روم کا دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرہ تھا ایک دم وہ خبر آ گئے وہ تو اندھیرے میں کبھی نہیں رہ سکتی تھی اگر وہ روم میں نہیں تھی تو کہاں تھی کافی کا کپ وہ پریشانی سے بولا تو زیمل کو سامنے کھڑا دے گا ایک لمحے کے لئے دنگ رہ گیا سرخ پاؤں تک آتے پراک میں اپنے خوبصورت حسن کو مزید دعات شکی ہے وہ بیٹ کے پاس کھڑی تھی جبکہ ہاتھوں پر مہندی بھی لگی تھی لمبے سے آبال کھولے ہوئے تھے چہرے کے نکوش کو میک اپ سے سجا سوال کو اور بھی دلکش بنا لیا گیا تھا وہ ساس روکے سے دیکھ رہا تھا زیمر اس کے نزدیک آنے رگے نظرے چھکی ہوئی تھی مگر پھر بھی وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی دپٹہ پیٹ پر رکھا ہوا تھا جبکہ انگلیوں کو کنفیوزوں کو بچٹکا رہی تھی این اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی سالار اپنی چگہ سے ہل بھی نہیں سکا تھا ہاں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی اور انتہا تو تب ہوئی جب اس نے اس کی طرف پشت کی اور اپنے ریشمی بالوں کے اپنے ہاتھوں سے گردن پر سے ہٹایا گردن پر بلیک پین سے بڑا سارا سواری لکھا ہوا تھا ماں ست کے جلی جائے اس کی سفید میں لائی جسی رنگت پر یہ لفظ لکھیں سالار کی دھڑکنیں بڑھا گئے اس نے مات سومیت سے بودھ پنے سالار کو دیکھا سالار کے چہرے پر گسے کی لہرے اٹھی آج اس کی بس سوگی تھی اس بکری نے خود اپنے پاؤں پل کھڑا ہری ماری تھی اس نے دروازہ دھاڑ سے بند کیا اور زیمل کا ایک دم دیوار کی طرف تھا کھیل کر دیوار سے پین کر دیا زیمل نے ایک دم لبوں کو داندوں ترے دبا لیا بہت زور سے اس کی کمر دیوار سے ٹکرائی تھی کس نے سکھائی ہے سب تمہیں وہ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اپنی انگلی کے حرکت سے پیچھے کرتا اس کے چہرے کے بہت نزدیک ہوتا بور اٹھا یاد دیکھ اس کی سانسے زیمل کے جہرے سے ٹکرانے لگے آپ مجھے ماف کر دیں میں آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی وہ دکھ بہت بڑا تھا میں جانتی ہوں مگر یہ چاہتی تھی آپ اپنوں کے بیچ میں رہیں اچھا تو تمہیں اندازہ تھا کہ میرا دکھ بہت بڑا ہے اسے دیوار سے دور تھا کہلتا وہ اس کی کلائی مورتا سختی سے بولا زیمل کے سارے بالے اس چھٹکے سے آگے آگے سالار وہ ہاتھ میں اٹھنے والے درد سے ایک دم پریشان ہو گئی بتاؤ مجھے تمہیں پتا تھا میرے دل پر کیا گزریا اور تم نے کتنی آرام سے میرے ہاتھ سے ہاتھ نکال لیا وہ اس کی پشت پر فراقی بندی ٹوریوں کو ایک چھٹکے سے کھول گیا ریشمی فراقی اس کے شانوں سے پھسنے لگا نہیں میں جانتی تھی آپ کو اپنوں کے ساتھ رہ کر ہی خوشی ملتی مجھ سے گلتی ہوگی میں نے آپ کو بہت یاد کیا آپ جانتے ہیں نا وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھنے لگے اس نے ہاتھ چھٹک دیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کا جگڑ کر اسی کے دوپٹے سے باندھی ہے آپ جو ستا دیں گے قبول ہے وہ اپنے آپ کو ہر سزا کے لیے تیار کرتی اس کی نظروں کو اپنے شانوں پر پھسلتی دیکھ کر کھولی سانسوں کو قابو میں کرتی بولی سراری سے خاموش نظروں سے ایسا نہیں ہے میں اپنے لیے پہت شرمین داؤ وہ نام آنکھوں سے بولی میں تمہاری جان پر بنا دوں گا مت وہ سب کو جو سہے نہ سکو اس کے چہرے کو ہاتھ میں جگڑتا ہوں سختی سے بولا مجھے سب قبول ہے وہ بھی بولی مجھے صرف آپ چاہیے سراری میں نے بہت وقت گزار دیا اپنی بے بکوفے بولی آنکھیں بھیگی اچھا تو تمہیں بھی حساس ہے وہ غصے سے بولتا ہے اس کے گال پر کارٹ گیا زیمل نے اس کی ہر سزا قبول کر لی تھی سلار کی آنکھوں میں اس کی اداو سے خمار اترنے لگا اس کا نشہ سا پھر رہا تھا سلار کے وجود میں اس کی ہاتھوں کے حدت سے زیمل نے حلق میں سانس اتارا جبکہ سلار نے اس کی بنت آنکھوں کو چاہت سے دیکھا تھا میں معاف نہیں کروں گا اس نے اس کی پشت پر لکھا سوری چھوڑ زیمل نے مٹھیا سختی سے بھیجھ لی پلیس میں دوبارہ آپ کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی وہ اپنی بات کا یقین دلان لگی سے کہ کبر تھی وہ کس طرح سے اس کی بے پناہ چلسا دینے والی قربت کو سہری تھی اور آج اس کا حق دینا جاتی تھی سوچ لوگ بار بار دل پر وار کرنے والے نظروں سے گر جاتے ہیں اس کی سانس ازیمل کے چار اتراف میں تھی نہیں گرنا وہ رو دینے کو تھی سلار کی آنکھوں میں اس کی اداو سے خمار اترنے لگے اس کا نشہ سا بڑھ رہا تھا سلار کے بھر رہا تھا سلار کے وجود میں اس کے ہاتھوں کے حدد سے زیمل حلق میں سانس اتارا سبکہ سلار نے اس کی بندہ آقوں کو چاہت سے دیکھا تھا میں معاف نہیں کروں گا اس نے اس کی پشت پر لکھا سوری چوہ زیمل نے مٹھیا سختی سے بھیجتی پلیس میں دوبارہ کبھی آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی وہ اپنی بات اس کی ساتھ سے زیمل کے چاروں اطراف میں تھی نہیں گرنا وہ رو دینے کو دی اس نے کامتے ہاتھ اسے سلار کا چہرہ پکڑا سلار اسی کی جانب دیکھ رہا تھا دونوں کے دلوں کی دھڑکنوں میں آج ایک فسم کر دینے والا توفان تھا ایسا توفان جو کسی طور پر نہیں رکھتا بس اپنے ساتھ بہا کر لے جانے کے لئے سرکشی پر اتر آیا دونوں کے جذبوں میں ایسا پھونچال تھا سلار نے اس کے بالوں کو مٹھی میں چکڑا اور اس کے چہرے پر چھک گیا اسے برسوں کی تشنگی مٹا دینا چاہتا جیسے اپنے اندر چھپی ہر بات ہر درد کو نکال دینا چاہتا زیبر حلکان سے بھی اس کی اس قدر جس پاتیت کو سہتے سہتے اس کی آن سانس بھی بہار نہیں ہو پائی تھی سلار نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں چکڑ لی جو احتجاج کر کے کے لئے بہتاب تھے وہ بے بس تھی اپنے آپ کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا اپنی مرزی سے صدور ہوا سلار نے ایک بار پھر سے اس کو نرمی سے چھوا زیمل ٹرمانٹر کی طرح سرخ ہو رہی تھی اس کی آنکھوں میں وہی شرارت ادھر نے لگی اس نے پھر سے چھوا اور بار بار چھوٹا رہا یہاں تک کہ سپاگلپن پر زیمل نے آنکھیں کھول کر دیکھا اس کو مسکراتا دیکھ کیسا لگا جیسے سب مل گیا ناراض تو نہیں اس نے اپنا ہاتھ چھوڑانا چاہا مگر سلار نے اس کا ہاتھ ازاد نہیں کیا کل صبح بتاؤں گا وہ بولا خمار تھا اس کی آنکھوں میں اب بھی کیوں نہیں اس کی بے باگ تسارت پر اس کی سانسے بھاری ہو گئے تم میں بولنے کی پھر سوالوں کے جواب دینے کی حمد نہیں رہ گی وہ پھر سے بے باگی پر اترا اور حقیقتا زمل کی سٹی گم ہو گئے سلار وہ گھبرا کر اس کو بکار گئے پہادر بنیو تو برداش کر وہ کہتا ہے اس کی گردن سے چلکتے سوری پر امگلی کا لمس چھوڑنے لگا نظر بہک کر اس کے تل پر جا ٹھہری اکسو وہ یہاں خود کو ہارتا محسوس کرتے تھا آج اس نے شریر تل کو بھی سبق سکھانے کا سوچ ہوتا دیری سے مشکل میں ڈالتا گیا زمل اسے بلا کر ہاتھ چھڑا ہی لیا اور اس کو ذرا سا دور کیا سلار نے گھور کر اس کو دیکھا سوری میں کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی کہا نہ کل صبح کرنا اب اس کی کلاس لینی ہے مجھے وہ پھر سے چھکا زمل حران ہوئی وہ اس کے دل کے پیچھے کیوں پڑھا تھا کیوں لینی ہے کلاس اتنا معصوم سا بلکل میری طرح ملا کر اس نے حمایت کری لی بات سنو میری وہ پیچھے ہوا کھینچ کر اسے سیدھا کیا زمل بکری بکری بیٹھ کی وہ بلکل سامنے تھا جبکہ اس کا دل بیچار کی ایک انتہا پر تھا تم آج کے بعد کسی کی حمایت نہیں کرو گی مطلب کسی کی بھی کسی بھی چیز کی بھی نہیں کسی انسان کی حتیٰ کس تل کی بھی نہیں سلار نے اس کے تل پر چھٹکی کارٹی زمل نے موبس ہو رہا یہ کیا بات ہوئی بھلا سلار کے ماتھے پر بل پڑے اچھا سوری ٹھیک ہے زمل نے جلدی سے کھا اور اس کے ہاتھ پکٹ لیا مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گی مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گی زمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا زمل کے اندر تو ہزاروں سوال تھے ایک بس ایک وہ اسے چھوٹا سا ایک کر کے کہتی زملار کو بہت کیوٹ لگی نہیں وہ اپنی ہنسی رکتا سکتی سے بولا بس سر جھکا گی اچھا ٹھیک ہے بس ایک وہ بھی صبح اس نے حسان کیا ایک دو تین نہیں چار بس چار اس کے بعد کوئی نہیں بک کا پرومیس بس چار پلیز وہ شاید سلار کو نوٹس نہیں کر رہی تھی کہ اس کی ان حرکات سے وہ کس طرح دیوان کی آنکھوں میں سجائے سے دیکھ رہا تھا اوکے چار نو مور اس نے پھر سے احسان کیا بچوں کی طرح خوش ہو گئے اور کچھ زمل نے اس کی طرف دیکھا واقعی جو میں کہوں گا کرتی جاؤ گی سلار نے اس کو اپنے نستیق کیا پا پا پیار آپ کریں گے صرف مجھ سے پیار کرو گی پاکست سب کو میں کرلوں گا ٹینشن مت لو وہ بولا بالوں میں ہاتھ چلا ہے مطلب کون سب زمل نے اس کی طرف دیکھا ہمارے بچے یار ان سب کو میں پیار کروں گا تم نہ ادھر دیکھ سکتی ہو نہ ادھر بس سامنے سامنے دیکھو صرف سلار نظر آئے گا تمہیں وہ اس کے آنکھوں میں چھانتا بولا ٹھیک ہے وہ مسکرہ دی مگر مجھے بچے پسند ہے سلار وہ اداسی سے بولی مجھے بھی بہت پسند ہے زمل وہ آنکھ مارتا شرارتی لہجہ بولا میرا مطلب وہ نہیں تھا وہ سرک ہوئی میں سسری ایسی باتوں کو سمجھ جاتا ہوں تمہیں نہیں پتا چلا کی اینڈ سلار مرتضا پر فخر سے بولا تھا اپنا پورا نام زمل نے اس کی طرف دیکھا سلار بھی ایک پل کے لئے رک گیا پونی چاہتی تھی اداسو جیسے برسو بعد اس نے ایسے دیکھا تھا وہ اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی زمل ایک دم اس کے پاس سے اٹھی اس کا ذہن دوبارہ اپنی جانب کرنے کے لئے سلار نے جیسے چاک کر اسے دیکھا زمل اپنے پلان میں کامیاب ری اور اسے گھوڑنے لگا اسے واپس آؤ ادھر اس نے حکم دیا زمل نے سر نفی میں ہلایا زمل نے سر نفی میں ہلایا ہم باتیں کرتے ہیں نا ساری رات وہ مشورہ دینے لگی ہاں گدھا ہونا میں تو وہ بگڑا کیوں گدھے باتیں کرتے ہیں وہ کھل کھلائی بس زیادہ ذہین مت بنو تم مجھے بے وکوفی پسندو تمہاری ہر گلتی کی مافیا سوائے اس کے کہ تمہاری نظروں میں میرے علاوہ کوئی اور آپ بسے وہ اسے چھٹکے سے اپنے طرف کھینچ کر بولا کبھی نہیں زمل نے اس کی کچھ کچھ اداس آنکھوں پر بڑھ کر پیار کیا جیسے وہ کوشش کر رہی ہو کچھ دیر پہلے کی کیفت جیسے وہ کوشش کر رہا کچھ دیر پہلے کی کیفت سے نکلنے کے لئے آپ نے مجھے ماف کر دیا وہ آئس کی سے بولی بس اتنے میں سانس منتش دھڑکنے بے ہنگم سی ہوگی سلار نے سے خود میں جکڑ لیا سٹیمپ لگا دوں وہ اس کے کان پر چھکتا بولا ننن نہیں وہ اپنی مسکرہت دبانے کو دانتوں تلے لپ دبا گئے کیونکہ کچھ دیر پہلے بھی وہ سلار سلار بدلے لینے پر اتر آیا تھا مگر سلار کو کوئی روک سکتا تھا وہ چھکا زیمل کو اٹھا لیا جبکہ چہرے پر چھکا ہوا تھا لمس بکھی رہا تھا آج کوئی روک ٹھوک نہیں تھی زیمل خود سپورٹ کی دیتی اس کی باہوں میں سما گئی اس نے سے بیٹ پر دھکیلا اور اس پر پھر سے چھکا زیمل نے اس کی گردن میں بازو ہائل کیا آج وہ اس پر سال پھر کا خوبار نکال رہا تھا بینہ کسی پبندی کے زیمل سرکس اس کی محبت کی بارش میں پھیک رہی تھی جبکہ سلار کی دیوانگی سے ہلکان الگ کر رہی تھی اگلی صبح بہت دیر سے بھی کوئی سے صبح کہہ ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ رات دن نکلنے کے بعد ہی ہوئی تھی تو دن رات کے قریب ہوا تھا زیمل کی آنکھ آج پہلے کھولی تھی اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھی جبکہ خود کو سلار کے بہت نستیک دیکھ صبح شرم سے دوری ہونے لگی جبکہ وہ عام سے سو رہا تھا پر سکون سا اس کا سیلپون رائی پیٹ ہوا تو زیمل نے اٹھ کر کمبل سے مونی کارل کر تھوڑا سا دیکھا سیلپون پر پھر روز لکھا تھا اس نے اٹھانا چاہا چھوڑو اسے سوچو اس نے اس کے دونے ہاتھوں کا اپنے گرد کیا اور اس کا سرنس دیکھ کر لیا نہیں آرہی اپنی زیمل میں ملائی اچھا اس نے ایک آنکھ کھول کر اس کو دیکھا جبکہ زیمل اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا آپ نے مجھے نہیں دیکھنا اب بہت بہودہ قسم کے انسان ہے مشرما کر بولی مجھے سب پتہ ہے کچھ اور کو سلار نے آنکھیں بند کیا ہی کہا مجھے بھوک لگی ہے وہ بولیوڈ بلانکٹ میں اسے موہ نکالا باہر بہت سر دیا سلار نے پھر اس کا چہرہ اندر کر دیا نہیں مجھے نہیں سونا زیمل نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارا اور پھر سے سر باہر نکال گیا سلار نے اس کی جانب دیکھا پھر کیا کرنا ہے مانی خیج سے اس کی طرف دیکھا کھانا کھانا وہ بولی انداز میں شرم حیات چھپی بھی تھی اچھا چلو پھر فریش ہو ہوتل چلیں گے وہ بولا زیمل نے جلی سے سر ہلا اور اس کی آنکھوں پر سارا کمبر ڈال کر وہ جلی سے اٹھ کر واش روم میں بھاگ سلار کا کہکہ نکلا وہ فریش ہو کر آئی تو سلار کو بھی فریش دیکھا وہ بیٹھا اپنے شوز پہن رہا تھا زیمل کے بال گیلے تھے جبکہ پتے کی طرح کام پری تھی اس نے اپنے بازو کھول اور زیمل ان بازو میں سما گئی کہا تھا نا سردی بہت ہے مگر تمہیں کہاں سمجھ آتی ہے وہ اس کے گیلے بالوں میں ہاتھ چلاتا بولا اب باہر نہیں جائیں گے کیا وہ داس ہوگی جبکہ سردی سے کام پر لگ رہی تھی جائیں گے وہ مسکر آیا اور رومیہ ہیٹر تیز کر دیا زیمل کچھ نارمل ہوئی سلار نے اس کے بال ڈرائر سے خود سکھائے وہ اپنی ہنسی روکتی سے دیکھ دیا what اس نے کھورا نہیں کچھ بھی نہیں اچھے لگ رہے اس نے اس کی تعریف کی جو جینز کی چیکٹ اور شرٹ پینٹ اور جوگرز میں کھانے والوں کو یہی ماتھے پر چھوڑے ہوئے تھا جبکہ رنگت اور نکوش بہت وجہی تھے اوکے گریٹ کرو پھر اس نے اس کے آگے گال کر دیا اوکے گریٹ کرو پھر اس نے اس کے آگے گال کر دیا مطلب زیمل کو سمجھ نہ سکی جب کوئی اچھا لگے تو اسے گریٹ کرنا چاہیے سلار نے بتایا رومی سے اشارہ کیا زیمل چھجکتی اس سے پہلے اس کے گال کو چھوٹی سلار نے اپنا فیس سیدھا کر لیا اس کے سوکھے بالوں میں ہاتھ چلایا تھا وہ اپنے دل کی مراد پوری کر رہا تھا من تھا کہ پھرنے کا نامی نہیں لے رہا تھا زیمل کو کچھ تیر بار خود سے علکھیا تو وہ شرمیدی سے مسکان لی ہوئی تھی سلار مسکرایا اس کے سر پر کیپ رکھی تھی جو بائٹ اور ریڈ تھی زیمل کو وہ کیپ بہت پسند آئی اس پر سوٹ بھی بہت گئی تھی سلار نے اس کی بہشانی پر پیار کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس کو کوٹ پہنایا جو لانگ تھا پاؤں تھا کہ اس کے گلے میں مفرل ڈالا پاؤں میں وہ پہنے اور سلار کو خود پہنائے دونوں گھر سے باہر آگے تیزہ بات چل لی تھی پھر روز وہی موجود تھا یہ سب اب اتنی سردی میں یہاں زیمل حران ہوئی اور کہاں ہونا انہوں نے وہ اس کی کیپ کو اس کے کانوں پر کرتے اس کی گردن میں بازو ڈالتا اپنے نستیق کرتا بولا زیمل اس کے ساتھ چلتی دونوں کے ہاتھ ہاتھوں میں تھے دونوں گاڑی تک پہنچا تو زیمل نے سکون کا سانس لیا لوگوں کی چہل پہل کے بیٹس ان کی جاری گجری وہ جلد ہوتل پہنچ کے اندر داخل ہوئے تو سلار کو کئی لوگوں نے دیکھا مگر اس تک کوئی پہنچ نہیں سکا کیا سیکیورٹی ساتھ تھی زیمل نے اس کی پروٹیکول کو دیکھ کر بہت ایکسائیٹی روڑ تھی ادھو ادھو لوگوں کو دیکھنے لگی اے لڑکی ادھر میری طرف دیکھو بس وہ بولا اور میلیو دیکھنے لگا اوکے سر آپ کو یاد ہے کل کونسٹ ہے سلار نے سر پکڑ لیا وہ تو بھول گیا تھا زیمل دونوں کو دیکھ رہی تھی ایسا کرو ڈینر کر کے زیمل کو گھر لے جانا میں خود وہاں چلا جاؤں گا اس نے کہا نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ رہنا ہے بیبی کسی کو کیا پتا تم کون ہو آپ کی بیوی ہوں میں سب کو خود بتاؤں گی یار کوئی بات کر لڑکی میں کھوارا جارا اچھا لگتا ہوں زیمل نے گھور کر اس کی طرف دیکھا جو اسے چڑھا رہا تھا فیروز نے بھی اس کو گھورنے پر ہنسی روکی سب پتہ ہے مجھے آپ کے بارے میں یہ تو شکر کریں میں نے کوئی سوال اوہ ہاں میں نے چار سوال کرنے تھے وہ ایک دم اچھلی بیٹے اور انجوائے کرنی ہے میری بیستی سلار نے فیروز کو گھورا جو سٹ پٹاگر دوسری طرف نکل گیا آپ بولو اس نے مسکرا کر دیکھا اولیویا کون ہے زیمل نے پوچھا ہیروین سلار نے مختصر جواب دیا جھوٹ بلکل سچ شادی کرنے والے تو اس سے تم نہ آتی تو کر لیتا اس نے شانرج کر معصد کے جلی جو وہ ٹیٹھ وان دین تہائے تھے ایسا بھی کوئی سوچتا ہے زیمل اداس ہوئی کیا تو نہیں کر تو چاہتے بحث مت کرو کروں گی میں تو وہ کانٹا اٹھا کر بولی یاللہ تم پر پورا نین بھابی کا اثر نظر آ رہا ہے وہ مزاک میں کھر والوں کے نام لے گیا اور ایک بار پھر سے خاموش ہو گیا پیوی پیوی ہوتی ہے سمجھے آپ زیمل نے کھورا اس کا دھیان بدلنا جا دکھ رہا ہے وہ معمولی سا مسکر ہے اب بھی کریں گے وہ پوچھنے لگا چار سے زیادہ نہیں ہو گئے سوال سلار نے تیوری چڑھائی جواب دیں وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتی زور سے بولی بلکل نہیں موٹی وہ مو بسور کا بولا جیسے بہت اداس ہو ہم مو تو ایسے لٹکا رہے جیسے بہت کام ہو شیس ٹو مچ ہاٹ استقفار جو مو میں آیا کہہ دیا ایسے لفظ کون بولتا ہے زیمل نے گھورا اللہ تعالی نے آنکھیں نکال لیں نہیں بیوی کے علاوہ کسی کو دیکھا تو چلو یہی قصر ہے گتی بن جاؤ مولانی وہ بولا جبکہ وہی سب خوب انجوائے کر رہا تھا نہیں مطلب کیا سمجھتے کیا خود کو میٹ کو اٹھ دو سکھاتے اور لیویا سے شادی کرنی ہے میں مر گئی مجھے سکھاتے جو سکھانا ہے وہ اٹھ کر اس کے سر پر کھڑی ہوگی یار قصم اٹھوالو میں بہت معصوم اور ڈر لگ رہا ہے آئے بڑھے ڈرنے والے اسی مل پھر سے بیٹھ گئی تیرے وگرے در لگی نہ جائے لوگ کیا سوچیں گے سلاڑ نے افسوس کیا میں سب کو بتاؤں گی کہ میں وائف ہوں آپ کی وہ گھورنے لگیں اچھا ٹھیک ہے بنا دینا بتا دینا بلکہ ایسا کرو باججے بجانے والی بن جاؤ روڈ پر بیٹھ کر چیخ چیخ کر گاؤ ایسا کرو ڈببہ بجانے والی بن جاؤ روڈ پر بیٹھ کر چیخ چیخ کر گاؤ وہ کھانا اس کے آگے رکھتا بولا جب بھی ویٹر رکھ گیا تھا ہم یہ بھی کروں گی اگر کسی اور کو دیکھا دو اس نے احسان کرنے والے انداز میں کھانا کھانا شروع کیا جبکہ سالار مشکور تھا سالار کیوں مشکور سی وہ دونوں پہنچے تو اس کے سنگر ڈانسر اور لیویا سب پریکٹس کر رہے تھے ڈریس آرٹس نے سب کو بتایا سالار آگیا ڈیکٹر نے اس کو دیکھا اس نے سوری کیا اور زیمل سب کچھ حیرانگی سے دیکھ رہی تھی یہاں سب بہت ساری لڑکیاں تھی جو سالار کے اٹھ کے دو کی ایک دم سے کوئی سے میک اپ لکھ دکھا رہا تھا تو ایک شارٹ ڈریس میں لڑکیا اور سالار کا گاہ چھوڑا زیمل کے تو آگے لگئے وہ ان دونوں کے بیچ میں آگئے زیمل تم علیویا زیمل اردو میں بولی جبکہ علیویا اردو سمجھتی نہیں تھی یہ کس کی بچی ہے سالار اس نے انگلیش میں پوچھا سالار کے لئے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا اوہوہ زیمل ورسیز علیویا اس نے ایک چاہت پھری نگاہ زیمل پر ڈالے بینا چھپائے بولا علیویا کا موں کھل گیا جبکہ آنکھیں پھیل گئے البتہ زیمل کے چہرے پر مغرور آنا مسکر ہٹ پھیل گی سالار نے اپنی بکری کے شانے پر بازو پھیلا کر علیویا کی طرف دیکھا تم مجھے چیٹ کرے تھے وہ غصے سے بولی no actually I'm sorry اس نے بات بڑھائنے کی بجاہ جواب دیا مگر سالار یہ کیسی بات ہے تم نے accept کیا تھا میرا proposal علیویا ہرڈ ہوئی تھی تب ہی وہ اس انگریش میں بات کرتی جبکہ زیمل کو کچھ کچھ سمجھا رہتی اس کے آنکھوں میں ایک دم نمی دیکھ کر زیمل نے سنجید کی سے سالار کی طرف دیکھا I'm really sorry سالار کو اپنی حرکت پر خود بھی افسوس ہوا علیویا نے گہرہ ساز پر اٹھ کٹ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتا تو اس کی بیستی ہوتی تب ہی اس نے خود پر کنٹرول کر کے ایک نظر زیمل کو دیکھا تم دونوں کا کپل ویسے انمیچ ہے اگر اس بچی کے علاوہ کوئی لڑکی ہوتی تو شاید میں تمہاری سوری ایکسیپٹ بھی کر لیتی سالار نے پنی مسکر ہٹ دپائی مجھے ایسا نہیں لگتا she's perfect with me وہ شانے اچھکا کر بولا even اس کی ہائٹ بھی تم سے میچ نہیں کرتی علیویا بولی it's adjustable سالار نے زیمل کی طرف دیکھ کر گا دکھ ہو رہا تمہاری چوائس پر علیویا نے ایک اور سر چھٹک ہے اس کے پاس سے چلے گی زیمل نے سرار کی طرف دے گا کیا باتیں کہا گیا وہ وہ اس سے پوچھ رہا لگی کہہ رہی تھی تمہاری بیوی تمہارے سب perfect ہے اس نے ایک ونگ تھی زیمل اکتم شرمندہ سیوی سب کے سامنے ویسے اس کی گردن میں ہار ڈالے اسے قریب کیا کھڑا تھا جبکہ آنکھ بھی مار دی تھی شکل تو ایسی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ میں ایک تعریف کر رہی تھی زیمل نے آنکھیں گھومائی ساری رات تمہاری تعریفوں میں زمین آسمانے کیا اور اگر کم تھی تو رات کو پھر سے آگئی رات تو پھر سے آگئی وہ اس کے کان کے نزدیک بولا زیمل سرک ہو گئی یہاں تک کہ اس کے حیاء کی سرکی اس کے گاروں پر بکھر گئی آپ آپ ہر جگہ شروع ہو جاتے ہیں وہ کنفیوز سی ہو رہی تھی سلار کا کہکہ نکلا مرے تو خوشی ہے اس رات کی آنے کی وہ بولا اب بھی اسے قریب سے دیکھ رہا تھا اوف سلار وہ اس سے لگ گئی اچانک جسے گرمی لگنے لگی اس نے اپنے سر سے کیپ اتار لی نو نو سلار نے ٹھوکا کیپ سر پر لو خود اس کے ہاتھ سے لے کے اسے کیپ پہنائی اور اس کے گال پر پیار کیا زیمل تو گھومی گی اپنا چہرہ دونے ہاتھوں میں چھپا گی جبکہ سلار کے پر پھر سے کہکا اپرا میں کہا چھپوں وہ اپنے چہرے پر سے ہاتھ اٹھائے بھی نہیں بولی میری باہوں میں چھپنا ہے لیکن ابھی نہیں ابھی ملے تھوڑا سا کام ہے تم ویٹ کرو کے وہ بولا تو زیمل ویسے ہی ساری علاقے بکری یہاں سب کو چھام ہے اگر میں اپنا موڈ آن کر لوں تو یہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ اسے بتانے لگا شرمانے کی زیادہ ضرورت نہیں بہت بہہود کی ہے زیمل نے افسوس سے کہا وہ مسکر ہے ویسے مجھے آپ کی فلم دیکھنی ہے جو ضرورت سے زیادہ ہٹ ہو چکی ہے زیمل نے ذرا گھور کر دیکھا اوہ اوہ نہ ہی دیکھیں اوہ نہ ہی تھی منانا نہ ہی تھی طلاق دیکھ جاویں انہوں بلکل نہیں شلال اپنی شامد نہیں لانا چاہتا تھا کیوں وہ اس کو دیکھنے لگی دیکھو چھوٹے بچے ایسی چیزیں نہیں دیکھتے وہ بولا مسکرہت بار بار دبارہ تھا سلال آپ نے کیسی مووی بنائی ہے زیمل کا دل ڈوبی گیا سلال کلبتہ کہکا اوبرا اور کس طرح وہ اس کی معصومیت پر اس کو پیار کرتا اور پھر پیار کرنے سے تو بار بار شرما جاتی تھی اٹس فائٹنگ مووی بی بی اس نے سے تسلی دی تو زیمل نے سانس بھال کی اب میرا ٹائم ویسٹ نہ کھورنے لگا البتہ زیمل ایڈکٹ دیکھنے لگی سرد آنے سے ایک طرف پٹھا ہے جبکہ فیروز سے کھا کہ اس کو کچھ کھانے بھی نکا سامان لا دے جبکہ خود ایک پر پھر اولیویر اپنے سکور سنگرز کی طرف چلا گئے زیملیسی کی طرف دیکھنی تھی وہ بیس تھا ایک دم پرفیکٹ آئیڈیل کسی بھی لڑکی کا قواب سب سے ہم بات وہ جانتا تھا عورت کو عزت کس طرح دینی ہے اپنے رشتوں کو کس طرح عزت دینی ہے ہاں ایک انسان کیلئے عمر کے اس حصے میں آ کر یہ سب جاننا چاہتا وہ تمام تر جس بات رکھتا ہو وہ کافی مشکل ہوتا ہے مگر اس اتنا بھی علم تھا کہ اسے واپس میں آ کر لے جائے گے یہ اسے لگتا تھا آگے کیا ہونا تھا وہ نہیں جانتی تھی سلار نے ہاتھ میں مائک لیا اور ایک ٹون سٹ کی جبکہ مائک کے قریب وہ ایک انگلیس سانگ گن گن آنے لگا اس کی آواز بہت حسین تھی ایک دم وہاں کام کرتے سب ورکرز اس کی طرف دیکھنے لگے وہ بینہ اس کے چائے کہ آ رہا تھا زیمل بھی سن سے اس کو دیکھنے لگے ہاں یہ سچ تھا سمجھ اسے کچھ نہیں آئی تھی مگر اچھا لگ رہا تھا اس کی آواز کو سننا وہ مسکر آ کر اس کی طرف دیکھتے رہی پھر اس کی آواز کے پیچھ اس کی کو سنگرز نے آواز اٹھائی پھر علیبیا نے پھر ایک اور سنگر نے جب وہ سب کانے لگے تو سلار نے مائک ہٹا لیا وہ لب پر زبان پھیڑتا سر کو ایک مقصود حرکت دیتا سلار نے لگے جیسے وہ اپنی میوزک کو انجوائے کر رہا اچانے وہ سب رکے تو پھر سلار نے ایک دھون اٹھائی اور اتنی خوبصورت اور مکمل آواز تھی کہ زیمل کو لگا اس کے وجود میں جیسے ایک عجیب سی لہر دوڑ کی اس کے آواز کے ساتھ اس پر علیبیا نے آواز اٹھائی سلار نے علیبیا کی طرف دیکھا اور دونوں گادے گادے چکے اور ایک بار پھر انچی ٹون اٹھائی یہ بہت شاندہ تھا زیمل کا دل کی اطالیاں بچائے مگو چپ چپ لب پر جوش کو اس کان لیا بیٹھی رہی سلار نے اس دوران اس کی طرف نہیں دیکھا تھا پھر ان کے پیچھے کو سنگرز کانے لگے اور زیمل جو سلار کی آواز کی مدھوشی میں کم تھی اچانک کسی کے پکارنے پر اس کی طرف دیکھنے لگی ہائے وہ لڑکا تھا زیمل نے سر ہی لا دیا وہ اس کے اور سلار کے درمیان آنکھ کھڑا ہوا تھا کہ سلار اب بھی سے نہیں دیکھ رہا تھا دیکھ رہا تھا زیمل بڑی بڑی حران آنکھوں سے سے دیکھنے لگی کون ہے میڈم آپ مردو بول رہا تھا میں سلار کے اوہ سلار مرتضی کے ساتھ ہوں وہ لڑکا جیسے پہچان گیا تھا زیمل بی بی کہنا چاہتی تھی پھر شانے اچھ گا گیا ضروری تو نہیں سب کو پتا چلے وہ ایک نظر مڈ کر سلار کو دیکھتا بولا زیمل نے بس ہری لای البتہ مسکرہٹر لگتی تو تم اس کی گرل فرینڈ ہو لگتا نہیں سلار کا ٹیسٹ ایسا ہوگا وہ لڑکا بولا ساتھ ہنسا زیمل نے گھور کر اس کی طرف دیکھا اپس آری تم نے مائنڈ کیا وہ معذرز کرنے لگا پھر اس کی آگئے آئس کریم بڑھا تھی زیمل نے سوالی نظر سے سے دیکھا اوکے ایکسپٹ مائی سوری میں ان کی بیوی ہوں زیمل کو بتانے پڑا اوہ دیٹ سٹریٹ وہ لڑکا مسکرہ ڈونٹ وری میں فلرٹ نہیں کر رہا اس نے سے یقین دلار ہنسا زیمل اس کی بات پر مسکرہ دی اور اس کے ہاتھ سے آئس کریم تھام لی اور یہی منظر سلار نے دیکھ ریا جو کافی دیر سے زیمل کی تلاش میں نظر ہمارا تھا سردی میں آئس کریم وہ بولی ہاں مزہ دیتی ہے وہ لڑکا ہنسا یار سیریسلی میں بھی تمہارے ہسپٹ کا فین ہوں ویسے میں ان کا میکاپ آٹی جوں سفان نام ہے میرا وہ بولار زیمل کے بالکل سات پیٹ کے جیسے زیمل کے سامنے سے سفان ہٹا سیدھی نظر خاموشی سے کھڑے خود کو دیکھتے سلار سے جا ٹک رہے اس کی چلے پر بلا کی سنجید کی تھی زیمل ایک دم سفان سے دور ہوئی اوہ یس آئم کام وہ کسی سے بولار جلی سے زیمل کے پاس سے اٹھ گیا البتہ زیمل سے وائس کریم کی بائٹ نگل نہ مشکل ہوگا سلار اسی کی طرف دیکھ رہا تھا زیمل کی معصوم معصوم نظریں بھی سی پر تھی جب آئر پر چھپکتی گیرتی اپنی گلتی پر شمندہ سی تھی سلار نے رکھ موڑ لے زیمل نے وہ آئس کریم بہی رکھتی تب ہی فیروز آ گیا ساری مہم مجھے دیر ہوگی وہ بولار زیمل کے ہاتھ میں چائے کا قبر کچھ سامان دینے لگا زیمل نے تھام لیا مگر کھانا تو مشکل ہو گیا تھا وہ بار بار سلار کی پوشت دیکھتی تقریباً گھنٹے سے اوپر وقت اوچھر گیا وہ یوں ہی سوری پر لٹکی ہوئی تھی سلار نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا وہ مائک رکھ کر پلٹا تو پھر روز اس کے پیچھے پیچھا میکپ آٹس جن میں سفان بھی تھا اسے اس کی لکس دکھانے لگے سلار سنجید کی سے سب کس جواب دیتا رہا پھر وہ آگے پڑا تو ڈریس دکھانے کو کچھ لوگ آئے اس نے ڈریس سیلیکٹ کیا اور اب کیا دو زیمل کی طرف تھے جو جتنا ہو سکتا تھا آنکھوں کو معصوم کر رہی تھی شاید وہ ترس ہی کھا لے مگر راتیں بالکل نیک نہیں تھیں وہ اس کے نزدی کا you deserve with punishment you deserve a punishment اس نے سر سر آتے ہوئے لہجے میں زیمل کی جان مزید سکھاتی جبکہ اس کی گردر میں ہاتھ ڈال کر اسے آگے کی طرف تھکیلا سلار میں میں تو وہ بتانے لگی بی بی گرل بات تنہائی میں ہوگی وہ سپارٹ لہجے پر بولتا ہے اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے باہر نکلنے لگا سٹوڈیو سے باہر نکل کے اس نے فیروز کی طرف دیکھا میں خود جاؤں گا وہ بولا فیروز نے سر ہلا دیا زیمل کو اس میں تھکین لے والے انداز میں گاڑی کے اندر کیا دروازہ دھار سے بند ہو گیا وہ خود دوسری طرف سے گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی چلانے لگا صرف سٹریٹ رائٹس کی روشنی گاڑی میں آ رہی تھی چولو زیمل دی ہار گیا آج تو بعد نہیں ہے سالار کا ایک ہاتھ اس کی گردن پر اچانک رینگنے لگا سالار میں تو بس فردو بول لے تھے رہے تھے اس نے لفظ پکڑا اس کی گردن میں ہاتھ بالا میں پھنسواری سوری زیمل نے فارن ہار مان لی گلتی اسی کی تھی کوئی مافی نہیں ہے سالار نے ایک چھٹکا دیا اور اکتم گاڑی روپ کر اس کے چہرے پر اچانک اپنی جگہ سے اٹھتا چھکا اس کے انداز میں زیمل کے لیے سزا تھی زیمل ایک دم پھر پھڑا گئی وہ اس کو کچھ دور کرنے لگی مگر سالار نے سیٹ کو ہاتھ مار کر پیچھے کر لیا گاڑی اتنی بڑے تھی سیٹ پیچھے چلی کہ وہ اس پر چھانے لگا اپنی منمانی پر ہوتا نے لگا یہاں تک کہ اس کے عمل سے زیمل کی آنکھ میں آنسو آگے جس سالار نے خود یہ انگوٹھے سے ساپ کیا کیسا لگ رہا بی بی وہ خمار زدہ لہجے میں بولا زیمل نے آنکھیں سپک کر اس کو دیکھا بہت بورے آپ وہ اپنا چہرہ چھپانے لگی سالار مسکر آئے یہ صرف ٹریلر ہے مووی پوری دکھاؤں گا وہ اس کے چہرے پر بکھنے والے بال اٹھا کر بولا ہم باہریں سالار کوئی دیکھ لے گا کوئی گھبرا کر بولی یہ گاڑی بلیک میرر کیا یہاں سے اندر کوئی دور بین سے بھی نہیں دیکھ سکتا اس نے اس کی ناکھینچی مسکر آئے کر اکلا دی زیمل نے کچھ حیران کیسے دیکھا اور ساریلہ سے حیرانیا چاہنے کی اس کی گردن پکڑی تو تمہیں آئیس کریم کھانی ہے وہ بھی اس کی دیوی وہ آئنکھیں نکالتا گھر رہا نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہ اپنی صفائی دینے لگی تو پھر کیسا ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرے علاوہ کسی کو مت دیکھنا وہ بے باقی پر ہوتا جبکہ زیمل کے رنگ فک ہوئے سالار وہ گھبرا گئی شٹ اپ وہ گستے سے بولا ہاتھ توڑ دوں گا آئیدہ کسی سے کچھ لیا وہ بھڑکا ٹھیک ہے مگر آپ وہ اس کی کاروائی پر اس سلسٹ پٹا رہی تھی جبکہ سالار محضوظ ہو رہا تھا زیمل نے بلا کر کاموشی میں آفیت جانی اور سالار اپنی معنی پر اُتر گیا وہ اپنی مرضی کر کے پیچھے اٹھا زیمل کے پریشان چہرے کو اس نے اپنی آنسی دبا کر دیکھا انٹرسٹنگ اس نے پیاری سی ونگ دی جبکہ زیمل نے اس پر مکے برسا دی وہ کتنا بدتمیز تھا اسے پہ خوبی اندازہ اور تھا جبکہ سالار ڈھٹائی سے ہنس تارا وہ گھر پہنچے تو سالار نے اسے اپنے بازوں میں پھر لیا زیمل بھی مسکرہ دی اس کے ساتھ گزرتا ہر لمحہ بہترین تھا وہ اسے روم میں لے جانے لگا تب ہی زیمل کو کچھ یاد ہے اس نے سالار کی پیشانی پر بکھرے بالوں میں ہاتھ چلا ہے سالار نے اس کی جانب دیکھا واپس چلتے زیمل بولی آنکھوں میں آس تھی جیسے وہ مان جاغ اسی لمحے سالار نے اسے چھوڑ دیا وہ ایک دم سیڑھیوں پر جاگ گری زیمل کو زیادہ تو نہیں لگی مگر یہ اچھا نہیں تھا وہ سالار کو دیکھنے لگی دیکھتے دیکھتے اس کے آنکھوں میں آسو بھر گئے سالار ایک سیڑھی جہاں زیمل بیٹھی تھی اس سے اوپر والی پر پاؤں رکھتا اس کے چہرے کے جانب چکا تم مجھ سے کسی بھی قسم کی ڈیمانڈ کرنا مگر دوبارہ یہ مت کہنا کہ واپس چلے میں نے تمہیں کہا تھا تم صرف میرے بارے میں سوچو گی نہ کہ یہ کہ اب میں تم سے راضی ہوں تو تم مجھے واپس لے چلو گی میں کہیں نہیں جاؤں گا اور تم بھی کہیں نہیں جاؤں گی اور اگر دوبارہ ہاتھ چھوڑانا چاہتی ہو تو جا سکتی بڑھنا میری زندگی میں دوبارہ تکلیف کی کتاب مت کھولنا اور یہ بات میں نے تمہیں آج کیا سو سال بعد پوچھو گی تب بھی یہی کہوں گا وہ اتنی سختی سے کہہ رہا تھا زیمل کو لگا ہی نہیں کہ یہ وہی سالار ہے وہ سر چکا ہے بیٹھی رہی جبکہ سالار وہاں سے روم میں چلا گیا اور زیمل کو مرتضیٰ کی بات یاد آگی وہ نہیں آئے گا مرتضیٰ آ کر چھتر مار کے لے جان اے وہی نہیں آئے گا صوبہ اس کی آنکھ کھولی تو سالار کو خود پر شکا پائے اس نے ناراض کیسے کمبل کو اپنے چہرے پر دوبارہ ڈال لیا تم ناراض ہو میرے کتنے پاس ہو وہ مسکر آیا زیمل نے پھر بھی کوئی ریاکشن نہیں دیا جبکہ اسے یہ ماننا پڑا بہت حسین آواز میں گن گنایا تھا کہ وہ کمبل پر گرفتور بھی سخت کر گی اچھا یہ پسند نہیں ہے سالار سوچ میں پڑ گیا جب سے میرا دل جب سے میرا دل دے رہا ہوا اس نے کمبل کو اس کے چہرے سے ہٹا تھوڑی انچے آواز میں گن گنایا زیمل کا دل بری طرح دھڑکا تھا اس نے آنکھیں بند کر لی جبکہ سالار نے مسکر آکے اس کے نکھرے دیکھے اور اس کے چہرے کو بے پڑتا کر دیا خوبصورت چہرہ اس کے سامنے تھا سالار سنجید کی سے اس کے چہرے کی جانبتے ایک طرح گہری سانس اس نے اس کے کان کے پاس تھی زیمل نے کمبل کو اور بھی سختی سے جگڑ لیا سالار کے لب پھر سے مسکر ہے تمہیں انگلیس سانگ سمجھ نہیں آئیں گے اردو پر ہی پچھاؤ وہ شرارتی لیا جب بولا جبکہ زیمل اقتم آنکھیں گوڑی اس کو دو چھٹکا ہاں چاہیل ہوں نا میں تو وہ آنکھیں گوما کر بولی اور اٹھ کر بیٹھ کی سالار کا کہکہ نکلا اور اس نے اس کی گود میں زبردستی سر رکھا اور لیٹ گیا سالار کا کہکہ نکلا اس نے اس کی گود میں زبردستی سر رکھا اور لیٹ گیا اسی کے بلانکٹ پر کوئی شک ہے تمہیں کہاں سمجھ آتی ہے کچھ اس نے اس کو گہری نظروں سے دیکھا آپ کو شرم آرہی ہے میری بیستی کرتے ہو وہ افسوس سے دیکھنے لگے دیوانہ کر رہا ہے تیرا روپ سنیرہ وہ آنکھیں مار کر پھر سے گنگرہ ہے زیمل چہرہ مور لیا یعنی تمہارا ماننے کا کوئی رادہ نہیں وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا بولا آپ کتنے روکھے ہو گئے تھے سالار اکتم زیمل اس کی جانب دیکھا سالار نے گہرا سانس پر تم یہ کیوں نہیں یاد رکھتی کہ بس ہم تم ہیں تمہیں سب کو یاد رکھنا ضروری ہے وہ اس کے ہتھیلی پر پیار کرتا بولا کیونکہ یہ میں چانتی ہوں کہ وہاں سب آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں زیمل نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا جبکہ وہ ہنسا بھاڑ میں جائیں سچی بھاڑ میں جائیں ہم ٹوٹے دل کا جشن میں آئے وہ آنکھ مارتا اٹھار ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہو گیا جبکہ دل کشی سے مسکراتا گنگنہ بیرادہ یاد نہ آئے مجھے یاد نہ آئے اتنی پلا دو کوئی وہ یاد نہ آئے وہ مسکرات اس کی مسکرات میں عجیب سی بات ہی زیملے سے نمہ آنکھوں سے دیکھتی رہے جبکہ وہ اس کے پاس ہے تمہیں صرف میری فکر کرنی ہے نہ اتنا سوچو مسکراؤ تمہیں بھی مزا آئے گا وہ اس کی پیشاری پر پیار کرتا گل تھپ تھپا کر پیچھے وہ کافی ہنسم لگ رہا تھا وائٹ جیکٹ اور پینٹ شرٹ میں آج پورا بیزی ڈی ہے مگر میں تمہیں کھنٹے تک اپنے پاس پلا لوں گا اس کھنٹے میں تمہیں ناشتہ کرنا اور فریش ہونا اوکے وہ بولا زیمل نے سرلا جبکہ وہ ونگ دیتا کمرے سے باہر نکل گیا زیمل جبکہ وہی بیٹھی رہ گی اس نے دل سے اس کی تکلیف کو محسوس کیا تھا پیار احساس کیا زیمل یہ محبت یہ زیمل کچھ نہیں یہ زیمل نہیں کر رہی تھی وہ سوچ کر آئے گی کہ وہ سمیٹ لے گی اس کو بلکہ سلار اس کو کر رہا تھا کون جب وہ نہیں تو کون کرے گا اس کے اندازی احساس کھتا وہ سٹوڈیو پہنچے تو ساری سٹیج ڈریسنگ مائکس میٹنگز میک اپ شوز فیروز نے اسے پانی کی بوتل دی وہ علیویہ سے بات کرتے ہوئے پی رہا تھا علیویہ کا انداز رکھا تھا مگر پھر بھی وہ نارمیلیس سے بات کر رہا تھا اب تک علیویہ نے اسے سپارے میں کوئی بات نہیں کی تھی صدار اسے ٹون سمجھا رہا تھا جبکہ اچانک اس کے نظر لسیٹی پہ گئی جہاں باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا یعنی آرڈینس زماؤنی شروع ہو گئی تھی شیٹ ٹائم کیا رہا ہے اس نے فیروز کو دیکھا سر کانسٹ شیڑ ہونے میں بس کھنٹا رہ گیا وہ کھڑی دیکھ کر بتانے لگا oh my god زیمل کا فان نہیں آیا گیا وہ ایک دام اٹھا علیویہ کو پھول گیا علیویہ اردو سمجھ تو نہیں سا کی زیمل لام پر البتہ موضوع بن کے نئی سر ویسے سر آپ کو جلدی ریڈی ہونا چاہیے آپ کا ریڈ کارپٹ انٹرویو ہے علیویہ ماہم کے ساتھ فیروز نے کہا تم سب چھوڑو زیمل کو لے کر آو وہ آرڈر دینے لگا سالار علیویہ بولی I think تمہیں ریڈ کارپٹ پر فوکس کرنا چاہیے وہ اندازہ لگا کر اپنی زبان میں بولی سالار مسکرہ جبکہ اس کو آنکھ لگ ماری she's my breath I can't live without her وہ مسکرہ جاؤ تم فیروز کو کہا علیویہ نے سر چھٹ کر جبکہ سالار کو ڈریس دیزائنر نے کپڑے لاکر دیا زیمل کو غصہ تو بہت تھا مگر اس کو اکتم سامنے دیکھ کر سارا غصہ ہوا ہو گیا اور جیسے وہ ساکت رہ گی ہنڈسوم لفظ اس کے لئے بہت چھوٹا لگ رہا تھا وہ بہت سٹاننگ لگ رہا تھا ایک پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ دوسرے ہاتھ سے اپنے بالوں کو سوار تھا اسی کی طرف آ رہا تھا جبکہ چہرہ پر مسکران دی اس کے پرکیوم کی خوشبوت وہ پورے ڈریسنگ روم میں اٹھی وہ دان تو ترے لب دبائی سے دیکھتی رہی واقعی وہ خوش قسمت تھی اتنا بھر پوچھ رکس اس کی قسمت میں تھا I'm sorry وہ نزدیک آ کر اس کا گالت کھینستہ پیار سے پولا زیمل آنکھیں پھیر لی اچھا لگتا تھا بار بار اس کا منانا اس کا قریب آنا اور پھر اٹکٹ کی لوگوں کا زیمل کو رشک سے دیکھنا یہ سب اس کے لئے بہت حسین تھا زنگی کو اس نے اس طرح کوئی تصور نہیں کیا تھا یہاں تک کہ اس کی دماغ اس کی یاد داشت میں گئی کسی کی یاد نہیں تھی کہ اس کی زنگی میں کبھی کوئی عدیل بھی تھا اس کا باپ بھی تھا جس نے اسے بیچا تھا یا پھر سمیر نہیں اسے کچھ یاد نہیں تھا اسے یاد تھا تو سلاح جو اس کا حال تھا اور جس کے ساتھ وہ مستقبل گزارنے کے خواب سجائے ہوئی تھی مگر وہ اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی وہ جانتی تھی اس کی خوشی اپنی فیملی کے ساتھ وہ جتنا خوش ہونے کا ڈراما کر لیں مگر اپنے رشتوں کے لئے بہت حساس تھا اور جتنا اس نے دیکھا تھا اس نے بہت حساس بھی دیکھا تھا وہ غصے میں تھا تب ہی ایسا بھی حیو دے رہا تھا اتنی ناراض کی وہ اس کی پورت سوشنسٹ روکی آگے چھٹکی بچا تھا اس کے بھالوں میں سہیات پھیڑتا بولا جبکہ اس کے سر پر بلو میک کلور کی میکی ماؤس پاری کیپ ٹھیک کی آپ نے گھنٹے کا کہا تھا میں کب سے انتظار کرتی اب بلائیں اب بلائیں مگر نہیں یہاں نوشہ میاں بن کر کھڑے ہیں وہ غصے سے بولی پیار ایک جگہ انتظار کی بھی بیٹی ہو تھی جو اس نے کیا تھا اور ڈارلنگ آپ کو تو سارے کام چھوڑ کر بیٹ سے لگ جاؤں بس ایک اشارہ کرو وہ اسے پیار سے گلے لگا تھا بولا جبکہ اسے دیرد کے لوگوں کی پرواہ نہیں تھی لوگ انکھیوں سے انہیں دیکھ رہی تھے چلو انگریز ہو کی تو خیارتی ساتھ فیروز جو کھڑا تھا کہ اس سے بھی سارے پردے ختم ہو گئے تھے اسے ایسے اس پر لائٹ بھی آتا تھا آپ کو موقع چاہیے بس اور کل رات کرلا دیکھا تھا ایسے پھینگے تھے آپ مجھے وہ بھی سیڑھیوں پر جانتے میں کتے زور سے لگی ہے مجھے وہ اس سے دور ہوتی شکوا کرنے لگے میں ساری گلتیوں کی بہت توجہ سے اور بہت رومانٹک انداز میں معافی مانگو گا وہ بولا شرارت آنکھوں میں تھی نہیں جی ضرورت نہیں ہے آپ کو بھی پنشمنٹ مل گی وہ بولی ایک بال چھٹکے سالار نے دل پر ہاتھ رکھا بس پنشمنٹ میری پسند کیا ہونی چاہیے وہ جھک کر بولا یہ کیا بات ہوئی زیمل کو ہنسی ہے یہی بات ہے ہماری بات میں بھی بات ہے خیر ویٹ وہ بولا اور مڑا اس نے کسی لڑکی کو بلا اور اس کو کچھ سمجھانے لگا وہ انگلش میں بولا تھا زیمل کو بس تھوڑی بہت ہی سمجھ آئی تھی اس نے لڑکی سے بات کتم کی لڑکی نے مسکر آ کر زیمل کو اپنے ساتھ آنے کا زیمل نے سالار کی طرف دیکھا جاؤ وہ اس کا گل تھپ تھپ آ کر بولا میں تم سے آدھے گھنٹے بعد ملوں گا مگر میں کیوں وہ سمجھ نہیں سکی سالار نے کھور کر دیکھا اتنی سے بات پر کھور دیا تھا زیمل پھر سے نراز ہوتی اس لڑکی کے ساتھ چلی گئے سالار مسکر آ کر لبیا کے روم میں آیا جہاں اس کے کو پارٹنر بھی تھے سفید ستاروں سے بھری پاؤں تک آتی میکسی پہ ہلکا ہلکا میک اپ اور گلے میں ڈائمنڈ سرچپ کے کانوں میں چھوٹ چھوٹے موتیوں کی طرح ڈائمنڈ ایڈنگ جو دوسرے ہی چمک رہے تھے اور لمبے بالوں کا ڈھیلہ سر برائیڈ جوڑا جس کی لٹے بھی آگے پیچھے سے نکری تھی بار پر شرارتی لٹے اس کے چیرے پر چھوم کر آ جاتی پنک ہلکا براؤن سا لپسٹک کا کلر اور گالوں سے رس کی معنی چمکتی روشنی وہ اپنی چیر سے گریز تک جانا چاہتا تھا مگر وہیں تھم گیا زیمل کو چلنے میں مشکل ہو رہی اس نے کبھی اتنا بھاری لباس نہیں پینا تھا دوسرا ہیل بھی کبھی نہیں پینای تھی وہ جب چلنا سکی تو سالار نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اس کی آنکھوں میں زیمل کے لئے نشہ اور لبوں کی تراش میں مانی خیز مسکراہت جو زیمل کو شرمانے پر مجبور کرتی وہ اپنی ہنسی دبا گئے اور اس پر عادت دانتوں درے لب دبا گئے سالار اس کے کان کے نزدیک چھوکا اس کے پر فیوم کی خوشبو زیمل کے وجود سے اٹھ رہی تھی ان پر میرا حق ہے وقت سے پہلے مشکل میں مت ڈالو ان کو زیمل کے اندر ایک عجیب سے حساس اٹھے منظریں چلانے لگے اس نے اس کی تعریف کی زیمل مسکرادی اور بانکھوں میں سوال تھا کہ اسے اتنا کیوں تیار کیا وہ ہوت بھی تیار تھا فیروز کو اس نے اشارہ کیا وہ ریڈ کارپٹ اٹرینڈ کرنے کے لئے ریڈی تھا فیروز سر ہلا کر باہر نکلا اچھا ماں صدقے جائے بی بی دینا ریڈ کارپٹ اٹرینڈ کرنا وہ ریڈ کارپٹ پر زیمل کے ساتھ چلتا وہ آرہا تھا لوگوں کا ایک شور سا اٹھ گیا ہاں اس کا یہ کانسٹ تھا مگر اس کے ہر کانسٹ سے پہلے ریڈ کارپٹ پلازمی ہوتا تھا کیونکہ بہت کم وقت میں بہت مشہور ہو گیا تھا اور لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اپنے کانسٹ سے پہلے وہ یہ سیگمنٹ پلازمی خود سے رکھتا تھا زیمل نے سالار کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا سختی سے جبکہ وہ کام پر لگ رہی تھی سالار نے اسے زبردستی لیایا تھا اس کا چہرہ لالٹا مارٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا وہ بلکل اس کے سب کا کوئی شوق نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی آنا چاہتی تھی مگر سالاری سے لے آیا تھا اس کے آگے مائک کیا گیا وہ سب سے پہلا سوال اس سے زیمل کے بارے میں پوچھا گیا سالار نے زیمل کی طرف نظر پھر کر دے گا آج پوری دنیا کے سامنے اس نے اعتراب کیا وہ زیمل کی طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا جبکہ پورے کانفرنیس میں وہ بولا سالار نے کہا تو وہ لڑکا بات سمجھتا مائک زیمل سے دور کر گیا سالار آپ نے شادی کب کی یہ رات و رات کیسی خبر تھی مطلب ہم سمجھے لندن پر دھماکا ہوا وہ لڑکا لڑکیوں کے دلوں کی حالت سوچتا افسوس سے بولا وہ سہولت سے بولا لڑکا حیرانگی سے دیکھنے لگا جبکہ سالار بھی تسلیسے سے ساری بات بتانے لگا اس کا انٹریوی بہت ہٹ جانے والا تھا وہ جانتا تھا زیمل اس کی جانب دیکھ رہی تھی دل کی دھڑکنوں میں شمار نہیں تھا بے ہنگم سی دھڑکنیں تھی پھر وہ زیمل کے پیچھے کر رہا تھا اور اسے سالار کے بولے گے ہر جملے کے بارے میں بلکل ایسے بتا رہا تھا جس سے کوئی سوچ بھی نہ پائے گا وہ زیمل کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہے زیمل کے دل میں اس کے لئے مزید پیار پڑھ گیا وہ دنیا کے سامنے سے اپنی بی بی بتا چکا تھا اس نے محبت کا اظہار کر گیا تھا اس کی دل کے ہر دھڑکن سانسو کی ہر آہٹ پر سالار تھا زیمل کا اچانک دل کیا وہ یوں ہی سب پوری دنیا کے سامنے اظہار محبت کرے مگر وہ اس کی طرح انگلیش نہیں بول سکتی تھی اور سیچویشن ایسی تھی کہ وہ فیروز سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی جو اس نے سوچا تھا اس پر اس کے گال پہرے سے سرخ ہونے لگے سالار کا انٹریوی ختم ہوا آئی ویش سر ہم میم سے بھی بات کر سکتے وہ لڑکا بولا زیمل نے اپنے ہاتھوں کی کپ کا پہٹ پر کابو کیا اس لڑکے کی طرف ہاتھ پڑھا ہے سالار سے میرے اس لڑکے نے بھی چونک کر دیکھا میرے خیال سے ماہم ہم سے بات کرنا چاہتی ہے وہ لڑکا پور جوشوا سالار کے چہرے پر ایک دم ملچن آگی وہ بلکل ایسا نہیں چاہتا تھا کہ زیمل کی کوئی بات اس کے کم پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیکھ کیونکہ انڈسٹری ایک حساس جگہ تھی اور یہاں عرصہ تک لوگ باتی یاد رکھتے تھے I have never seen a person like you in my life if girls love you so I don't feel angry with them because Salaar Murtaza can be every girl's dream all of them in Salaar Murtaza there are features which can be in any girl's idea I will not say how and when I love your every style because I have fallen in love with you probably countless میں نے پی زندگی میں آپ جیسے شخص نہیں دیکھا اگر آپ کو لڑکیاں پسند کرتی تو آج مچہ ان سے جلن میں سبوس نہیں ہو رہی کیونکہ Salaar Murtaza ہے لڑکی کا خواب ہو سکتا ہے Salaar Murtaza میں وہ سب خصوصیات ہے جو کسی بھی لڑکی کے ideal میں ہو سکتی ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کیسے کب مجھے آپ کے ہر انداز سے محبت ہے Salaar کیونکہ مجھے محبت ہوگی آپ سے بے شمار شاید Salaar ڈنگی رہ گئے اس نے اتنا شور کبھی نہیں سنا تھا لوگوں نے تالیاں پیٹ ڈالی جبکہ Salaar ساکت تھا ساکت تھا اس نے اپنے ہونٹو پہ حرانگی سے زبان پھیری اور پھر ایک شاندار مسکرہٹ کو اس نے ہونٹو میں دوبار کرو گا I'm shocked Salaar نے سیما ایک میں کھا جبکہ سب ہنس نے مگئے سیملر بتا اپنے چہرے کی سوکھی دوبار نہیں سکی It's not good sir ma'am نے اظہار کیا آپ کو جواب دینا چاہیے وہ بولا Salaar نے سر لے اکثر اظہار تنہائی میں اچھے لگتا ہے اور ایسے اظہار کا جواب تنہائی میں بنتا ہے وہ بے شرمی سے ہنسا اور زیملر کا ہاتھ پکڑ کر آگے پڑ گیا جبکہ لوگوں کا شورات سے پہلے اس نے اتنا نہیں سنا تھا زیملر بہت خوش اور ایک سائٹی تھی اس نے جو سوچا تھا وہ کر کے دکھا رہا یہ سب اس نے پریشے سے لکھوا کر یاد کیا تھا اسے خود پر یقین نہیں تھا کہ یہ سب بول دے گی مگر وہ بول گی سرار اس کے اظہار کا جواب دینے کے لیے بہتاب تھا مگر وقت تھا کہ ملی نہیں رہا تھا ڈیریکٹر نے فارن شو شروع کرنے کے آرڈرز دے دی اس نے ڈریسن بھی چینج کرنی تھی زیملر اس کی منتجی تھی مگر وہ نہیں آ سکا تھا زیملر وہی بیٹھی تھی ایک لڑکی آئی اور اس نے مسکر آ کر گا میمہ آپ ڈریس چینج کرنا چاہتی ہیں وہ اردو میں بولی زیملر نے کچھ تسلی ہوئی وہ کوئی انڈین لڑکی لگ رہی تھی زیملر نے سر نفی میں ہلا دیا سر نے کہا کہ آپ ڈریس چینج کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں اس نے مسکر آ کر گا زیملر کرنا نہیں چاہتی تھی مگر اسے حساس ہو رہا تھا سلالر کو بہت دیر لگ جائے گی اس نے سر ہلایا اور اپنے ڈریس چینج کے لڑکینے سے لانگ کوٹ اور جینز دے دی جینز اس نے واپس کر دی جبکہ اپنے پرانے کپڑے پہن کر اس پر لانگ کوٹ پہن لیا سر پر ویسے ہیٹ رکھی وہ اس وقت کمرے میں تنہا تھی شیشے میں اپنے سر پر ہیٹ سیدھی کر رہی تھی تب ہی دروازہ تھرڈ سے کھلا وہ خبرہ کر مٹی کے سلالر کو دیکھ کر ایک دم مسکرائی سلالر نے دروازہ کو لاک کیا وہ اس وقت سٹائلش چینج اور اوپر بلیک جیکٹ میں تھا جس پر کام ہو رہا تھا اور اندر بلیک شرٹ تھی اس کی گردن پر ایک ٹیٹو بناوا تھا یعنی وہ بہت سٹائلش لگ رہا تھا وہ بھاگ کر زیمل تک پہنچا بے خودی میں اس کے چہرے پر چھکیا بینہ کچھ بھی کہے اور زیمل کو خود بھی پھر پتہ نہیں چلا وہ بہت چاہت سے اس کی سانسوں کو لچھا چکا تھا زیمل نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالیا ہنی پنی تم مجھے پاگل کر دو گی ایک دیں وہ اس کا چہرہ پکڑ کر بولے زیمل شرما گئی یہ سب تم نے کیسے کہا دیا اور کس سے سیکھا تفصیل سے مجھے سب جاننا ہے اس وقت تو ڈریکٹر سے جان بچا کر آؤ فروض تمہارے ساتھ ہی ہوگا تمہارے لئے وی آئی پی سیٹ ہے وہ تمہیں لے جائے گا وہ جو کھانے کو دکھا لینا سمجھیو باقی باتیں اور بھی نزدیک آ کر رونگا وہ اس کے گال کھینج تھا اسی طرح اجلت میں بھاگ گیا جبکہ سیمل کھل کھلا دی یہ اس کے سبر کا پھر تھا وائلڈ انٹری کی تھی اس نے آڈینس کے اوپر سے اور وہ آیا تھا اور سٹیج پر جیسے وہ اترا اس کے آواز نے چاروں سیمل جادو بکھیر دیا اور لیویا پیچھے سے بھاگتی ہوئی موسیقر شور سالار کے نام کی بکار یہ سب کچھ کسی خواب سے کم نہیں تھا وہ دیکھ رہی تھی اسے وہ سٹیج پر لوگوں کے دلوں پر گرہ تھا بجلی کی طرح لڑکیوں نے اس پر پھول پھینکے تھے جس سے وہ کیچ کر لیا تھا زیمل نے مو بنایا کہنے کے حد تک وہ جیلسی نہیں رکھتی تھی مگر اس نے جیلسی ہوئی تھی اس نے مو نیچے کر لیا جبکہ اچانک اسے احساس ہوئے اس کے سر پر کسی نے رم سی چیز بچائی ہے سالار انگلیس سونگ آ رہا تھا آلیویا اس کے ساتھ کہا رہی تھی اور پھر آلیویا چھپ ہو گئی سالار نے سونگ آئے اس کانے کے لفظ زیمل کو سمجھ نہیں ہے مگر احساس ہوئے جیسے وہ تمام لفظ اس کے لئے سالار نے وہ سب پھول اکٹھی کر کے اس کے سامنے پیش کر گئے تھے جس سے زیمل نے مسکرا کر تھام لیا وہ اس کے پاس سے ہٹ گیا وہ خود بھی جوش میں تھا لوگوں کو بھی پھول جوش کیا ہوا تھا ایک گھنٹہ گزر گیا یہ تین گھنٹے کا کانسٹ تھا عوام بڑھتی جارتی شور بڑھتا جارتا سالار کے نام کی پکار اٹھ رہی تھی سالار پوری سٹیج پر چھایا ہوا تھا کبھی ایک طرف کے لوگوں کے پاس جاتا تو کوئی بھی دوسری کی طرف وہ پسینے میں شرابور ہو گئے یہاں تک کہ اس کے بعد بھی پسینے میں بھیک کے دے پسینے گھنٹے پسے وہ گھا رہا تھا اچھل رہا تھا بیچ میں اپنی موج میں ڈانس ٹائپ پی کر لیا تو گھنٹے بعد وہ رکھیا فیروز نے اس سے پانی دیا اس نے آرڈینس کی جان پر مزید بنوا دی اپنے چہرے پر پانی کی بوتل ڈال کر اس کی جیکٹ اس کی شرٹ آگے سے پانی میں پھیک گئی دی اس نے گلے بالوں میں ہاتھ پھی رہا زیمل کا اس کی پرواہ ہوئی وہ بیمار پڑھ سکتا تھا لوگوں کا شور بڑھ رہا تھا دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ لگے وہ سٹیت سے گائی برا زیمل کا دل کے کاش وہ پہ روز کی جگہ ہوتی بھاگ بھاگ کر اس کے کام کرتی بیس منٹ بعد وہ ہے آر یو گائز ریڈی اس کی بھاری آواز جارو طرف خونج اور زیمل کا پنے کانے پر ہاتھ رکھنا پڑا اتنا شور اوکے ریلیکس ریلیکس لندن یو آرمیزنگ آئی ریلی انجوائی دس نائٹ ویڈیو گائز ڈو یو وانٹ مور فن اس نے چلا کر پوچھا اور اس سے دس کنا چیخوں کی آواز میں لوگوں نے یس کا تو وہ دلکشی سے ہنسا اوکے لیٹس سٹارٹ میوسک کی تیز ریتم پھر سے بچنے لگی وہ لوگوں میں اچھل کر جوش کا اضافہ کر رہا تھا اس نے اکتم چیکٹ اتا دی مسلز میں اس کی باڈی اپ سب کے سامنے تھی تھنڈ بہت تھی اچھل کو اس میں سے تھنڈ کا حساس نہیں ہو رہا تھا اور اس نے وہ چیکٹ اولیویا کو دے دی زیمل نے کھور کر سالار کو دیکھا وہ اسے بھی تو دے سکتا تھا مگر تھرک تو جانی نہیں تھی سالار نے پھر سے گانا شروع کیا اور پھر سے ایک ہنگامہ اٹھ گیا مزید کھنٹا وہ گاتا رہی یہ آخری کھنٹا تھا وہ سٹیج پر نیچے بیٹھ گیا اولیویا لوگوں سے باتیں کر رہی تھی اس کے کوہ سنگر بھی بیچ بچ میں ہنسی مزاگ کر لیے تھے وہ بھی ہنس رہا تھا کو تلاشا نظر نظر سے میلی زیمل ناراض بھی نہ ہو سکھی مسکرہ دی دو یو وانٹ ٹو میٹ مائی وائیف وہ اکتم چلا کر اٹھا زیمل نے بہت شور سنا تھا سالار اس کے پاس پھاکتا ہو پہنچا اس کے آگے ہاتھ پڑا نہیں زیمل نے جلی سے انکار کیا پلیز نہ سالار نے پیار سے گا سالار مجھے شرم آتی ہے آپ ہی یہ اوچھی عرکتے کریں زیمل نے کار ہاتھ دور کیا سالار دل کھول کر ہنسا اور زیادہ فورس کیے بینہ وہ سٹیج پر آگے شیس ٹو روٹ سالار نے مو بنایا ایسا بھنسنے لگے لندن آئی وانٹ ٹو ہیئر یور ہارٹس کانٹینٹ سالار کی آواز پر سب پھر سے پرجوش ہو گئے اس نے مائی کے اقدم اٹھا کر لبوں کے قریب کیا ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے مگر لوگوں کی بھیڑ میں ایک شخص جو لوگوں کے تھکے مکوں سے پریشان ہو رہا تھا پر نظر پڑھی لوگوں نے آخری لفظ بابا مائک میں سنا تھا بابا پہنچ گئے لہنہ ستے ہن پتنوں دیکھو چھتر مار کے لے ایک سال بعد انہیں دیکھا تھا وجہ سے بہتاب نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا لوگ اس کے لفظ اس کی نظر کی سمت دیکھنے لگے بلکہ کوئی بھی مرتضیٰ تک نہیں پہنچ سکا تھا جبکہ مرتضیٰ کی نظروں سے مجھا ملی تھی بہتابی محبت کیا کیا نہیں تھا ان کی نظروں میں سلاک بینہ کچھ دیکھیں سٹیتھ چھلانگ لگاتا اترا تھا لوگ ایک دم چلاتے ہوئے اس کی طرف بڑے لوگ کی بے شمار بھیڑ میں وہ ان تک نہیں پہنچ سکا مگر سرک نظریں نہیں پڑتی لوگوں نے اس کو گھیر لیا اس کے ساتھ تصویریں لے رہے تھے زیمل اس کی اس حرکت پر ایک دم پریشانوی سلاکہ آرڈینس موتر نے ایک ہنگامہ مچا گیا کہ لوگ وہاں سے بھی اتر آئے اتر کر اس کے پاس پھاگنے لگے زیمل اس پھکدر سے پریشانی سی دورتہ دیکھنے لگی وہ لوگوں کو ہٹا رہا تھا فروز ایک دم اس کی طرف دوڑا تھا اس کے گارڈز اس طرف دوڑے تھے وہ وام کو چیٹتے ہوئے اس تک پہنچے تھے مرتضی اس سے بہت دور تھے ہنگامہ سا تھا چار سو ہر طرف سلاکہ نظروں میں سختی سے جیسے باپ کو تھام رکھا تھا مرتضی کو دھکے لگ رہے تھے لوگ ان کی پروانی کرتے سر یہ آپ کیا کریں فروز نے اسے جنجوڑا بابا بابا کو پروٹیکٹ کرو وہ غصے سے چلا ہے فروز نے ایک تم اس کی نظروں کی سم دیکھا جب لوگ سلار تک پہنچنے کو بہتاب تھے تب ہی مرتضی پریشان ہو چکے تھے کیونکہ لوگوں کے دھکے نہیں لگ رہے تھے فروز جانتا تھا اسے اپنی پروانی ہوگی اس وقت وہی جسے دیکھ رہا تھا اسی کی پروانی کرے گا فروز لوگوں کی بھیڑ چڑتا مرتضی تک پہنچا اور انہیں اپنے ساتھ لیں وہاں سے نکالنے لگا مگر مجھے سلار سے ملنا مرتضی بولے جبکہ فروز نے ان کے قریب انچی آواز میں کہا سر وہ آ جائیں گے آپ چلیں یہاں سے وہ انہی کو نانا کرنے کے باوجود زبردستی کھینچ کر وہاں سے نکال چکا تھا سلار اب بیسی راستے کو دیکھ رہا تھا لوگ اس کے ساتھ تصویریں بنا رہے تھے وہ بیچ میں خاموش کھڑ رہا تھا جیسے ایک پر پھر سے پیچھے چھلا گیا اس کے گارڈزی جس سے مت کھنچ کر لے جاننے لگے وہ سمت چلتا گئے زیمل کہاں تھا وہ نہیں جانتا تھا گارڈز اس لگوں کے بیچ سے نکال لائے تھے پھر زیمل اللہ کسی پاسے سوٹ آئیں وہ اس سے سٹوڈیو کے اندر لے جاننے لگے اس لائے نے اپنا راستہ بدل لیا گارڈز اس کو رکنا چاہتے تھے مگر بین chased وہاں سے باہر آگے گاڑی میں سوار ہوا اور نہ جانے کیم راستوں پر بھی نکل جکا تھا وہ بڑی بھی لے جا نہ آ لے پیچھے مرتضی زیمل اس کے سٹوڈیو کے اندر آنے کے منتظر تھے سٹوڈیو تھی نہیں آندا ہائی گندی اولاد تم نے کہا تھا وہ یہاں آئے گا کہا ہے وہ مرتضی فیروز کا گریبان پکڑ کر جیگے سر آپ گھر چلیں وہ آج انگی بولا نہیں میرا بیٹا کہا ہے وہ چلا گیا میں اس کے پاس پہنچ جاتا تم نے مجھے دور کر دیا پھر سے اس سے وہ بس اس طرح تھے کہ فیروز کے موپر تھپڑ مار دیتے تب ہی زین پیچھے سے بھاگتا ہوا ہے بابا فیروز سے ان کو لگ کیا بھائی کہاں اس نے زیمل اور فیروز کی طرف دیکھا زیمل خود بھی نہیں جان دی تھی پریشانی سے اس کی آنکھوں میں آسو آگئے جبکہ فیروز ان سب کو سبھانا چاہتا تھا مرزا بتانا چاہتا تھا وہ یہاں سے چلیں سلال خود پہنچ جائے گا مگر مرزا ہتنے سے اکھڑ چکے تھے بار بھائی فیروز کو ماننے کے لئے اٹھتے تب ہی اچانک ان کی طبیعت خراب ہوگی بابا زین اور زیمل ایک تم ان کی طرف پڑے میں سب کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں سر آپ لوگ گھر چلیں سر خود آ جائیں گے فیروز نے کار زین نے اس کی بات کا یقین کرتے ہوئے یہاں سے نکلنا مناسب سمجھا یہاں بہت شور بہت رشت تھا اور میڈیا یہ اچانک پڑنے والی صورتحال کبریج کرنے کے لئے بہتاب تھا مرزا زین اور زیمل کو بہت مشکل فیروز لے کر وہاں سے نکلا تھا جی تو گئیز یہاں پہ ماری اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی کیسے لگے کس تپنی رائے کا زور سار کی جائے گا اگلی اپیسوڈ میں بھی لاسٹ اپیسوڈ ہو ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں سب کا بیٹا نہیں ہے یہ بار کتنی ہارٹ ایچنگ ہے یہ بہت ایموشنلی ڈرینڈ ہے اچھا بیٹا میں بھی کام کریں سمرینہ خان سبردست نوال سبردست کریکٹر سالار برتزہ سمرینہ خان سالار کا کریکٹر بہت اہل ہے آئیشہ خان گازی گزان گوڑی زینب جو دوسرے سیند میں شاید اپنے چاچو وحمد یار کے ساتھ ہوتا ہے اور میں بھی آلے زرمین کی بیٹی ہے بیچ پر پلیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے لیٹسی کافی اچھے دکھے مارے آپ نے دیکھیں آپ کے دکھے کیسے کچھ حد تک صحیح نکلیں تاہا انڈ رہیل انٹرسٹنگ اپیسوڈ لفلی تینکیو تاہا انڈ رہیل سمرینہ خان آلویز امیزنگ تینکیو سمرینہ خان آلی بیگ ہائی اللہ ماں صدقے جاویز سلارتے اور اس کی باتیں ماں واقعی صدقے چلی جائے تینکیو آلی بیگ ایمن نور مدد زینب کبھی ٹانکہ ریمشا کے ساتھ فیٹ ہوتا نظر آرہا ہے آہو ریمشا دنالی مینو یہی ہے پلکہ اب تو پتا لگیا ہوگا ریمشا کے ساتھ اس کا ٹانکہ فیٹ ہوا ہے تینکیو ایمن نور حیل ریمشاں ایمن نور سب کو پتا چل گیا ایسا ہوا ہمارا بپر نیچے ہو جاتا ہے سلاریس بیسٹ ہمارا بھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے کیا اوپر نیچے ہوتا آپ کا آہاں جی صحیح بات ہے پتا لگ گی تینکیو ایمن نور دول آپ کی وائس بہت اچھی ہے زینبال ساتھ جائے گی کیا سلار کے لیٹسی کیا ہوتا ہے اب تو سلیم باد نہیں گئی ہے ڈال یار آج مزہ آگیا ڈال نحید اختر منتظری بہت بہت اچھی تھی اپیسوڈ ختیجہ نظیب حیدر نائس اپی ویٹنگ کے سلال کا کیا راز ہے سمیر کے پاس پورا بیٹا آہستہ بات کرو بہت کیوریوس اور اب آگے کیا ہوگا پلیز آپ میک اپیسوڈ دے دینا ڈال نحید ڈال نحید ختیجہ اپیسوڈ بس آگے راز کھل جائے گا میک اپیسوڈ ٹائم کا مسئلہ ہے اور پھر نا ابھی کچھ اپیسوڈ ہی رہے گی انشاءاللہ ہمیں تک کہ سندر تک یہ ناول انڈ ہو جائے گا نیکسٹ لاسٹ یو کی اپیسوڈ مہنور نائس ناول اور آپ جو ورڈ بول رہی ہیں وہ یہ یار آپ ٹھیک پرناؤنس کرتی ہیں بکوز میں بھی یہ بولتی ہوں اور کتنی اپیسوڈ رہتی ہیں بس ایک اور ہے کیا تینکی بری مچ مہنور غابر عباس مائنڈ بلوئنگ اپی لا جواب ناول مزددار لفظ کم پڑ جاتے ہیں اس ناول کے لئے تینکی بری مچ خوبر عباس الطاف احمد سالار صاحب کا دھیان سب کا دھیان رکھتا ہے بٹو اس کے کھر والے اس کے پیچھے اس کی بیوی کا خیال نہیں رکھ سکے بڑا ہی دکھ کی بات ہے بات تو سچا مگر بہتر سوائے کی ہوا تو یہی ہے کس کو بتا ہی نہیں کہ سالار کی بیوی کرپے ہے بھی نہیں ہے تینکیو الطاف احمد طاف احمد میں بہت انجوائے کریوں ناول تینکیو سوما چیتا اچھا ناول دینے کے لئے ویلکم دیئر زین شافی یا تھوڑا بڑا اپی دے دو یہ گھنٹے کی اپیسوڈ ہوتی ہے گھنٹے سے اوپر کیسے مشکل ہے لانگ اپیسوڈ ہوتی ہے زین شافی والیکم اسلام اچھا ہوا کبیر کو پتا چل گیا اور سالار کو بھی اب کوئی ان کو توڑ نہیں سکتا توڑ دے لیا سی نا بیٹا نا تو تینکیو زین شافی میس گوگل زبردست بہت ہی اچھا سویٹ سا ناول تھا مزہ آگئے اتنی لائٹ ڈی لائٹ ٹائپ ناول پڑھ کے تینکیو ویلکم ڈیئر میس گوگل سہر آتیف نہ کرو بٹا کیا بات ہے اس ناول کی کمال ہے سالار تو آٹ پلاس ہے اس ناول کی جان ہے ناول میں مزہ ہی اس کے وجہ سے ہے یہ ناول بہت پسند ہے دو دفعہ سن چکی ہوں تھرڈ ٹائم آپ کے آواز میں سن کر مزہ آگئے آئی لائکٹ ٹو تینکیو بیری مچ دیئر سہر آتیف مجھو اچھا لگا کہ آپ نے دوبارہ سنا مجھے بھی یہ ناول بہت زیادہ پسند ہے پتہ نہیں کتنے ہوا پڑھ چکی ہوئی ہوں امبرین کاشیف آج کی اپیسوڈ بہت اچھی تھی تینکیو بیری مچ امبرین کاشیف لائوی سالون عریض زبردست بہت بیزی دے تھا پڑھ ناول سنے بینا سو نہیں سکیں تینکیو بیری مچ لائوی سالون ام گلیڈ کہ آپ کو اس ناول کا انتظار رہتا ہے اور آر رہتی ہے کہ سننا رازمی ہے سیریش مختار فور ریڈر صاحب اچھا میرے ہاستے تو ہوتا ہے تو رانکس ہی لگی رہتی ہے ورنہ تو یہ دل فطروں میں اُلجاتا ہے سمجھ نہیں آئی لیکن سوادہ آگیا ناول کے بزاتے خود ہی شگل ملے اچھا ہے پر آپ کی ریڈنگ اس کو انہینس کر دیتی ہے بات کئی بار سیریش سین کی سنجید کی کہ آپ کے کمنٹس کی نظر ہو جاتی ہے لائک آپ بھی سالار کبیر وغیرہ کی پنچوا اور بڑی ہیں جو اچھی طرح نو بھی ہاں سیچ پالند ہیں پنوا بڑی ہیں اچھا اب ہم اس کو پنوا بڑی بنا دی ہے چلو یہ بھی سہی ہے تینکیو سیریش جان اباس نائس نوول ہے تینکیو جان اباس مہسم لف دس نوول تینکیو بری مچ مہسم بانی بیری نائس اپیسوڈ وید نائس وویس تینکیو بری مچ بانی بیری مہنور نائس نوول تینکیو مہنور جی تو نیک رہ گیا سی اے جڈ سو سویٹ تینکیو سی اے جڈ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن بھی اپنے اختتام کو پہنچا کیسے لگا آپ کو آج کے کیس اپنی رائے کا زوری ساتھ کیجئے گا انشاءاللہ جلد ملیں گے لاسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اور میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک اور نوول بھی ریکارڈ کر کے رکھا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو چھوٹا سا ہے تو اینی کہنا کہ چھوٹا تھا یہ ابھی بتا رہی ہوں آپ لوگوں کا اس نوول کے اوپر رسپونس بہت اچھا رہا ہے تو اس کے لیے میری طرف سے ایک چھوٹا سا گیفٹ آپ کے لیے ٹھیک ہے وہ بھی جلدی آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کروں گی نوول انشاءاللہ نوول کی جلد ملیں گے لاسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ